آپ پہلے سے بہتر حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں تو آپ کون ہیں؟ یوار پاکستان اگر پاکستانی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں تو پاکستان بہتر ہے اگر پہلے سے حالات خراب ہیں تو پاکستان خراب ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میں اپنے پاس دیکھتا ہوں میرے پاس تو پیڈیسٹل فین بھی نہیں ہوتا تھا سیلنگ فین بھی نہیں ہوتا تھا تھوڑا سا سامان تھا زندگی گزر رہی تھی اب میرے پاس بوتات ہے سمان کی بڑھیا قسم کی ہر چیز آئے مجسر ہے چھوٹا گوش بھی بڑھیا والا کھا رہے ہیں انڈے بھی کھا رہے ہیں مشلی بھی کھا رہے ہیں گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ایسی لگے ہوئے ہیں اور یہ میرے حالات نہیں بدلے مجارٹی آف پیپل کے حالات بدل رہے ہیں تو یہ کون ہے نو پاکستان کیا ہے کسی کاغت کا نام ہے لکڑی کا نام ہے دروازے کا نام ہے بلڈنگ کا نام ہے تو یہ پاکستان بہتر ہو رہا ہے جو پاکستانیوں کے حالات بدل رہے ہیں یہ الگ بات ہے کیونکہ ہیں اللہ کا شکر ہے سب ناشکرے جتنے پاکستانی ہیں یہ سارے ناشکرے ہیں کیوں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ملک کی موسموں کی ہر حکومت کی کسی حکومت سے سیٹیسفائیڈ نہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ سارے ولی اللہ ہو جائیں اور ہم ویسے حرام ذزگیہیں اپنی پوری کرتے رہیں کوئی بندہ انصاف سے بات نہیں کرتا گھر تو تم سے چلتا نہیں اور حکمران جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں اس پر محترد ہوتے ہو گھر نہیں چلتا سہی بیوی راضی نہیں رہتی بیٹا راضی نہیں ہے اور تنقید ہو رہی ہے پورے ملک کے سسٹم پر پاکستان کا مستقبل اتنا ہی تابناک ہے جتنا روز نکلنے والا سورج میری بات یاد رکھیے گا پیچھے نہیں جانا اس نے پاکستان پیچھے جانے کے لیے نہیں بنا منافقت تو فیس کرنی پڑی تھی مدینہ کو بھی مگر کملی والے نے منافقوں کو سزا نہیں دی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اللہ نے کہا کہ تو نے ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے نہ ان کے جنازے میں جانا ہے نہ ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے نہ آئندہ ان کو ملنا ہے منافقت پاکستان کو بھی ایسے ہی فیس کرنی پڑی اسی پیٹرن پر یہ بنا جس پہ مدینہ وجود میں آیا تھا تو جیسے مدینہ کامیاب ہوا ایک منافقت کے علاج کے بعد منافقوں سے نجات کے بعد تو یہ بھی بہت جلد ان کامیابیوں کو چھونے والا ہے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ملک میں کوئی نقص نہیں ہے کمپلینٹ چھوڑ دیں اس کی شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں جتنی ہماری عوام شکر گزار ہوگی پاکستان دن دوگنی راج چوگنی ترقی کرے گا ہم کمپلینٹ کرتے ہیں اللہ کے ناشکرے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہے